اور اسی کے دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی جو لوگ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویشیانہ سزا ہے یہ تو جب ہمیں دہشتگردی سے گزرنا پڑا تو پھر ہمیں فوجی عدالتیں بنا کے دہشتگردوں کو پھانسیاں دینی پڑیں پھر ہمیں سمجھایا کہ اسلام کی حکمت کیا ہے یہ سزا ہے موت تو ڈیٹرنس ہے تو آپ دیکھ لیں سر کس طرح دہشتگردی نیچے آئی ہے ضرب عزب اور عدل فساد کے بعد اور اس میں بھی ان کے لیے اوپن لیسنس نہیں ہے فوجی عدالتوں میں شبائد نہ کافی ہونے کی وجہ سے یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ قتل کے مقدمے میں تو میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ یعنی عدالتی نظام باقی جگہ کمزوری کا شکار ضرور ہے لیکن اس اعتبار سے کسی کو پھانسی چڑھنے نہیں دیتے آخری درجہ دک کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچ جائے اللہ یہ کہ بہت سالڈ اس طرح کے معاملات ہوں تو انہوں نے پھانسی کی سزا بھی تو بحال کی ہے نا اس کے نتائج بھی دیکھ لیں تو سر اسلام نے یہ تو بتایا تھا کہ ڈیٹرنس ہونی چاہیے پھانسی کی سزا کی ایک ڈیٹرنس ہے اب ڈیٹرنس ایک تو ہے سن سنا کے کہتے ہیں نا آپ کتاب پڑھیں نا تو آپ پہ وہ دس پرسنٹ اثر چھوڑتی ہے اگر بات سنے نا تو ٹین پرسنٹ اے ٹونٹی پرسنٹ اور اگر آپ وہ دیکھ لیں فیزیکل ویڈیو میں تو ففٹی پرسنٹ اسی لئے آپ دیکھ لیں آپ کو کتاب پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی بات کہیں کسی پرانی بچپن میں بھی کس محلوی سے ہمیں کوئی آنی سنی ہے وہ یاد ہوتی ہے کیونکہ وہ کپیسٹی دماغ کی اس کو یاد رکھنے کی زیادہ ہے تحریر کی ٹین پرسنٹ ہے اور سننے کی ٹونٹی پرسنٹ ہے اور دیکھنے کی ففٹی پرسنٹ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہائیسٹ ہے اس سے بڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آکے صحبت میں بیٹھ جائیں یہاں جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر ادھر تو مجلس ٹینڈ کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ففٹی میں بھی آگے جا رہ ہی ہے کیونکہ فیزیکلی آپ اور سر یہی ایڈ سے آبا اکرام کو حاصل تھا اہل بیعت کو کہ نبیل اسلام کی صحبت میں لیوی تھی لہذا کوئی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتا تو یہ ان لوگوں نے غیر مسلموں نے یہ کام کیا اور ہم لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اس طریقے سے ہم معاملات کو لے کے چلیں ڈیٹرنس ہوگی اگر ہم فانسی دیں تو یہ فانسی کی ڈیٹرنس صرف ٹین پرسنٹ ہے کیونکہ یہ تو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں اتنے دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی اتنے قاتلوں کو ٹانگ دیا گیا مجھے ذرا آپ ذرا بتائیں کہ اگر ان قاتلوں کی ویڈیو آپ کو ٹی وی پہ دکھا دی جائے اس کی جو ڈیٹرنس ہوگی عوام میں کہتے ہیں نیگٹیف سیکالوجی پیدا ہوگی کوئی نیگٹیف سیکالوجی نہیں پیدا ہوگی سر نیگٹیف سیکالوجی پیدا ہوگی چوروں ڈاکووں اور دہشت گردوں میں کہ ان کو رات کو نین نہیں پڑے گی یار میں نے یہ کام کیا تو مان جو عام آدمی جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس کو تو حسنہ ملے گا سر یہ زینب قتل کیس جو ہوا تھا زینب کے باپ کو تو تھنڈ اسی وقت پڑھنی تھی نا جب اعلانیہ فانسی ہوتی اور کئی زینبوں کے باپ جو اس وقت ڈرے میں ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو ان کے لیے کانفیڈنس لیول کب ریز ہونا ہے جب اعلانیہ فانسی دی جائیں سر اعلانیہ آپ فانسی قتل دیکھ لیں نا سعودیہ میں کتنے دنوں تک نیند نہیں آتی لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے ان کے والدی صاحب نے ریکویسٹ بھی کی انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ اس اعتبار چلے کہ زیادہ گھروں کو انہوں نے خوش کرنا ہوتا ہے نا ان کو جو تب ونیے لگ جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب آپ کو فوجی عدالتوں کے سے ونیوں کا ڈر نہیں ہے سزائے موتو ابھی بھی دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور پھر آپ مثالیں دیتے ہیں چائنہ میں کرپشن پر پھانسی ہے تو چائنہ نے ترقی نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے آپ نے آپ کے لئے تو اسلام نے یہ سدائیں رکھی ہیں اور یہ اعلانی ہے سورہ نور کے سٹارٹ ہی میں یہ آیات ہیں سب سے سخت سدا زنا کے کیس میں ہے نا سو کوڑے تو سورہ نور کے اندر آگر آپ سٹارٹ ہی میں دیکھ لے نا آجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میعت جلدہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں وَلَا تَأْخُلْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں تمہارے دل میں ذرہ بھی نرمی نہ آئے ہے بچارے نہیں بچارے نہیں مجرم بچارہ نہیں ہوتا اِنْكُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں ذرہ بھی تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے یہ سو کوڑے یہ نہیں سمجھی گئے یہ وہ گھوڑوں کو مارنے والے چھانٹے ہوتے ہیں کہ کئی لوگ تو سو سے پہلے ڈیتھ میں چلے جاتے ہیں یہ اتنے خطرناک کوڑے ہوتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ضرور بل ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت ویٹ کریں وہاں پہ گواہی دے رہی ہو گواہی کے طور پر موجود ہو اچھا اس کی بھی اب وہ تعویل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں گواہی یہ دے کہ بندہ ہی ہوئی ہے اچھا اگر ان سے آپ نے گواہی لینی ہے سزا تو پہلے ہو چکی ہوئی ہے گواہی مجھے بتائیں سزا سے پہلے ہوتی ہے یہ بعد میں پہلے تو سزا ہو کے تو اناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ فلان رہے گا اس کو کرنے لگے ہیں تم بھی پہنچ جاؤ یہ ویٹ وہ والا ویٹ نہیں ہے یہ ویٹ یہ ہے کہ پبلیکلی دیکھے تاکہ ڈیٹرنس ہو یہ میں آپ کو ساستکان ہی بتا رہا ہوں کہ کس طرح تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ مسلمانوں کے گروہ وہاں پہ موجود ہو شہادت کے طور پہ جو دیکھ رہا ہو اس کو یہ مسلمانوں کے گروہ کا کام ہے یہ جوڈیشنی کا کام ہے مسلمانوں کو تو ہارے ہوئے مسئوم سی شکل بنانے والے پہ ترس آ جاتا ہے اور بچارے کی کسی کی شکل کوئی اللہ کی طرف سے ایسی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ شکل بدماش لگتا ہے یہ تو جوڈیشنی کی چیزیں ہیں یہ تو عدلیہ کا کام ہے آپ پروف کریں کہ کون بدماش ہے کون نہیں ہے مسلمانوں کے گروہ نے ویٹ کرنا ہے ڈیٹرنس کے لیے جساں سعودیہ میں ہوتا ہے ایران میں ہوتا ہے نمسمت کر دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی بات فلان جگہ پہ فلان گردن اترے گی لوگ پہنچے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے فلان کا ہاتھ کٹے گا سورت البائدہ میں آئے نا کہ ہاتھ کٹنے کی سزا چور کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ ڈیٹرنس بن جائے باقیوں کے لیے تو ڈیٹرنس کبھی بھی بند کمرے میں نہیں ہوتی اوپن لی ہوتی ہے تو یہ اسلامی سزایں اوپن لی ہے پھر سورت البائدہ میں آئے نمبر 33 جو آیتیں محاربہ ہیں کہ جو فساد فی الارد کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ماتے ہیں ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹو اور ان کو سولی پہ چڑھاؤ تو سولی پہ کسی کمرے کے اندر چڑھائیں گے سولی پہ کیسے چڑھایا جاتا تھا درخت کے اوپر یا اونچی جگہ کے اوپر پبلی کے لیے کیلے ٹھوکی جاتی تھی ٹھیک ہے نا جی کیلے ٹھوک کے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا اور ان کی یہ جو رگیں ہیں نا وہ مین رگیں وہ کاٹ دی جاتی تھی پھر خون نکلتا رہتا تھا بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا تو ڈیتھ ہو جاتی تھی بندے کی اور اتنی دیر تک لوگ ویٹ کرتے تھے یہ رومنس کی آپ فلمیں نہیں دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ ان کے نزدیک سولی دیئے گئے تو اللہ تعالی نے ہمارے نظرین تو ان کو زندہ اٹھا لیا تھا لیکن یہ چیز اسٹیبلش تھی یہودیوں کے ہاں اور یہ نہیں کہ جو چیز یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش ہو تو وہ غیر اسلامی ہوگی شریعت مصوحی کی کانٹینیشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالی نے منع کر دیا پھر بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادی شدہ زانی مرد و عورت ہیں ان کو سنگسار کروایا ہے زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ذریعے ہلاک کی ہے جی تو وہ سارے سب نے یہ ویٹ کی ہے تو یہ بڑی جرت ہے چونکہ یہ لاعلمی میں ان سے ہوا ہے توبہ پھر بھی واجب ہے اور اگر کسی کو علم آ جائے اس کے باوجود وہ کہے کہ علانیہ پھانسی دینا ظالمانہ سزا ہے یا کسی کو قتل کرنا ظالمانہ ہے چور کے ہاتھ کٹنا ظالمانہ ہے تو ایسا شخص کافر اور دار اسلام سے خارج ہے بالکل کلیر کٹ بات ہے آپ کو اگر پسند نہیں ہے کم از کم اپنی زمان کو تالے لگا کے رکھیں جتنے وزراء ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں دیکھ لیں آپ یہ تو یونینمسلی ایگریڈ ہونی چاہیئے تھی قرارداد کسرت رائے سے تو نہیں ہونی چاہیئے تھی باقی کافر بیٹھے ہیں اور میں آپ کو پہلے پری ڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے جا کے یہ یا سینٹر میں فاس جانی ہے یہ بعد میں فاس جانی ہے یہ قانون انہوں نے بننے کوئی نہیں دینا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں صرف عوام کو کانی قرار ہے اللہ نہ کرے کہ میرے موں میں خاک کے ایسا ہو جائے لیکن مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہونا کیونکہ جن آقاؤں سے یہ ڈرتے ہیں وہ کبھی بھی عید کو یہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہو گیا تو ایک ہلکی سی رمک اسلامی سزاؤں کی شروع ہو جائے گی تو وہ تو اسلام کو کسی بھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اسلام چاہیے خالی نماز روزے والا حکومتی لیول پہ کبھی اسلام کی وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ ہو گئی تو لوگ برائییں چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت ہے